السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ سمالحمدللہ آج ہم جادو سے بچاؤ کی حفاظتی تدابیر پر بات کریں گے تاکہ ہم اس سلسلے میں پورے شعور کے ساتھ ان مسائل کا حل تلاش کر سکیں اور اپنی زندگی کو قرآن و سنت کے مطابق آسان اور خوبصورت بنا سکیں نحمدحو و نسلی علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لي صدری ویسر لي عمری وحلو اللقظة من لسانی یققه قولی و جال لي وزیر من نحلی ربی زدنی علما ربی زدنی علما اللہ ما فکہنا فی الدین اللہ ما فکہنا فی الدین آمین سمم آمین حفاظتی تدابیر کچھ بتائی جائیں گی علاج بتائی جائے گا کہ آپ کیا کیا کر سکتے ہیں جس طرح بیماریوں سے بچنے کے لیے احتیاط کی جاتی ہے پرہیز کیا جاتا ہے اور کہتا ہے نا پرہیز علاج سے بہتر ہے تو پرہیز کرنا جو ہے وہ ضروری ہے نظر بد اور جادو وغیرہ سے بچنے کے لیے حفاظتی تدابیر جادو اور دیگر شرور سے بچنے کا ذریعہ ہے اور جادو واقع ہونے کے بعد اس کا علاج بھی ہے انہی دونوں چیزیں ہیں اگر تکلیف نہیں آئی اور پہلے پڑھ رہے ہیں تو بچاؤ ہوگا اور اس کے بعد وہ علاج ہو جائے گا سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اخلاص اور اتباع اخلاص کا کیا مطلب ہے کہ اللہ کا بندہ بن جانا توحید کو پکا کرنا کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا انہو لیسا لہو سلطان علیلذین آمنوا وعلی ربیہم یتوکلون شیطان کا بس زور چلتا ہی نہیں ان پر جو ایمان لاتے ہیں اور اپنے رب پہ توقل کرتے ہیں جو رب پہ توقل کرتے ہیں تو شیطان ان سے ہار جاتا ہے انما سلطانہو علیلذین یتولونہو واللذینہم بھی مشرکون اس کا زور تو ان پہ چلتا ہے جو اس سے اپنا سرپرست بناتے ہیں اور ایسے ہی لوگ اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہیں پھر اسی طرح اللہ کے مخلص بندے بننا شیطان نے خود کہا تھا اس نے کہا اے میرے رب چونکہ تُو نے مجھے گمراہ کیا میں ضروری ان کے لئے زمین میں مزین کروں گا اور ہر صورت میں ان سب کو گمراہ کر دوں گا مگر ان میں سے تیرے وہ بندے جو خالص کیے ہوئے ہیں ان پہ میرا زور نہیں چلے گا فرمایا یہ راستہ ہے جو مجھ تک سیدھا ہے بے شک میرے بندے تیرا ان پر کوئی غلبہ نہیں مگر جو گمراہوں میں سے تیرے پیچھے چلے تو شیطان کی پیروی سے یا شیطان کے بتائے ہوئے راستوں پر چلنے سے شیطان کا انسان پر غالب آنا آسان ہوتا ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ زندگی کے راستوں پر شیطان بیٹھا ہوا ہے اور وہ دعوت دیتا ہے ادھر آجو ادھر آجو تو اس پر کیا کرنا چاہیے اللہ کے راستے کی پیروی کرنے چاہیے جیسے کہ حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت تلاوت فرمائی ایک موقع پر دائیں بائیں کچھ لکیریں کھینچ کر بتایا کہ یہ مختلف راستیں جن میں سے ہر راستے پر شیطان بیٹھا ہے اور اس پر چلنے کی دعوت دیتا ہے کوئی بھی کام آپ کرنے لگتے ہیں تو اس میں دونوں ہی چیزیں ہوتی ہیں اچھا راستہ اور اچھا طریقہ بھی ہوتا ہے اور برا راستہ اور برا طریقہ بھی ہوتا ہے تو بہرحال پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی یہ میرا سیدھا راستہ ہے سو اس کی پیر بھی کرو اور دوسرے راستوں کے پیچھے نہ پڑو ورنہ تم اللہ کے راستے سے بھٹک جاؤ گے توحید کے ذریعے اندر کی طہارت ہوتی ہے دل کی یعنی شرک سے پاک ہو جاتا ہے دینے کے لئے کسی بھی گھر میں شیطانوں کا مسکن ٹائلٹ کے اندر ہوتا ہے گندگی پسند کرتے ہیں تو اگر ان سے بچنا ہے تو پاک صاف رہنے کی عادت ڈالیے نجاستوں سے اور بچوں کو بھی پاک صاف رکھیے اب آپ دیکھئے کہ حال کیا ہو گیا ہے ایک نیپی لگتی ہے اور اس میں وہ پتہ نہیں کتنی بار پشاپ کرتے ہیں اور وہ نجاست ان کے ساتھ لگی ہی رہتی ہے بعض اوقات پاٹی بھی کر دیتے ہیں اور ماں اپنے کاموں میں لگی رہتی ہیں ہوتی نہیں ہے اور وہ گندگی میں لتھڑے رہتے ہیں ایک تو ان کو صاف رہنے کی عادت ہی نہیں ہوتی بڑے بڑے بچے ہو جاتے ہیں ٹائلٹ رین نہیں ہوتے یہ ماں کا کتنا بڑا ظلم ہے بچوں کے اوپر کہ اپنی سہولت کے لئے انہوں نے بچوں کی زندگیاں خراب کر دی پھر جو ہی بڑے ہوتے ہیں تو وہ ماں باپ کی بات نہیں مانتے تو پھر اس پہ وہ ناراض ہوتے ہیں کہ بچے بات نہیں سنتے ہم نے بچوں کی کیا خدمت کی ان کو گندگیوں میں پالا اور وہ سلسل گندگی میں رکھا تو بچپن صحیح انہیں شیطانوں کے گھیرے میں دے دیا یعنی ان کا ٹائلٹ ان کے ساتھ ہی لگا ہوا ہے تو ٹھیک ہے میں ہی نہیں کہتی کہ آپ نیپی اتار دیں یا نیپی کے بغیر ہی سب کچھ چلے گا لیکن اس کو بھی منٹین کریں سارا وقت نہ لگائیں بچے کو کھلا رکھ کر بھی اسے ٹائلٹ ٹرین کرنے کی رسپانسیبیلٹی لیں صرف اپنے آرام کو نہ دیکھیں اور صرف موبائل کے ساتھ ہی نہ کھیلتے رہیں بچے کے ساتھ بھی کھیلنا سیکھیں تو طہارت اور صفائی جو ہے یہ شیطانوں کو بگاتی ہے اور گندگی شیطانوں کو لاتی ہے تو جادو کے اثر سے بھی بچنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ انسان اپنے آپ کو پاک ساب رکھیں اب دیکھیں کہ بعض لوگ دنوں نہیں نہاتے بعض لوگ کپڑے بدلتے نہیں اور ان سے اتنی وحشتناک بھو آتی ہے کہ انسان کا دماغ چکر آنے لگتا ہے یہ شیطانوں کو اٹریکٹ کرنے بیماریوں کو دعوت دینے کا بہت بڑا ذریعہ ہے ٹھیک ہے انسان کو اپنے جسم کی بھو سے نفرت نہیں ہوتی اور وہ اس کو اگنور کر دیتا ہے لیکن یہ بھی تو سوچنے چاہیے ہیں وہ دوسروں کے لیے کتنی عذیت کا باعث ہے پھر انڈر آم انڈر لیکس صفائی نہ کرنا اور وہ جو بال بڑھ جاتے ہیں اس میں اگر آپ ڈیوڈنٹ لگا بھی لیں تو اندر کی سمیل نہیں جاتی تو اس کی بھی کوئی روٹین سیٹ کرنی چاہیے دو ہفتوں کے بعد مہینے کے اندر کیونکہ فورٹی جیس سے اوپر تو آپ جائے نہیں سکتے اسی طرح ناخنوں کی صفائی ناخنوں کو کاٹ کے رکھنا مو کی صفائی کپڑوں کی صفائی گھر کی صفائی ٹائلٹس کی صفائی ان ساری چیزوں کی صفائی کو منٹین رکھنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے پھر اسی طرح آپ دیکھئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا کہ شیطان تم میں سے ہر آدمی کی گردن پر جب وہ سو جاتا ہے تین گرہ لگاتا ہے ہر ایک گرہ پر پھونک مارتا ہے کہ ابھی رات بڑی لمبی ہے وہ سو جاتا ہے ٹھیک ہے تو جب وہ بیدار ہوتا ہے اور اللہ کا ذکر کرتا ہے اٹھتے ہی کیا پڑتا ہے آنکھیں ملتے ہوئے الحمدللہ اللذی احیانا بادما آماتنا ویلہی النشو تو ایک گرہ کھل جاتی وضو کرتا ہے دوسری کھل جاتی نماز پڑتا ہے ساری گریں کھل جاتی شیطان کے بندن سے آزاد ہو جاتا ہے اور یہ ہر رات ہوتا ہے ہر رات ہوتا ہے کہ یہ گریں لگتی ہیں اب جو لوگ نماز ہی نہیں پڑتے صبح اوٹ کی وضو ہی نہیں کرتے تو پھر کتنی گروں کا شکار ہو جائیں کیسے کیسے شیطان جھکڑیں گے ان کو کس کس طرح پھر صحیح بخاری کے ایک روایت میں ناک جھاڑنے کے متعلق آتے ہیں فرمایا جب کوئی نین سے بیدار ہو اور وضو کرے تو تین مرتبہ ناک میں پانی ڈال کر جھاڑے کیونکہ شیطان اس کی ناک کے بانسے میں رات گزارتا ہے ناک کو اندر سے خوب اچھی طرح انسان صاف کرے تیسری چیز ہے عبادات کی پابندی ہے کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے بے وجہ ہی پانچ نمازیں فرض نہیں کی اس کا مقصد ہے رمضان کی روزوں کا کچھ مقصد ہے قرآن کی تلاوت کا کچھ مقصد ہے اذکار کا کچھ مقصد ہے حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس سے فرمایا تھا احفظ اللہ یحفظک احفظ اللہ تجدھو تجاہک اللہ کی حفاظت کرو یعنی اللہ کے احکامات کی حفاظت کرو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا تو اللہ تعالی کے احکامات کی حفاظت کیا ہے اس کے حکم مانا نماز پڑھنا جس جس فرض کو ادا کرنے کا اس نے حکم دیا ہے اس کو ادا کرنا اللہ کی حفاظت کرو تم اسے اپنے سامنے پاؤ گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جان بوجھ کر فرض نماز مت چھوڑا کرو اس لیے کہ جو شخص جان بوجھ کے چھوڑ دیتا ہے اس سے اللہ کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے وہ اپنے آپ کو خود پیش کر دیتا ہے پھر مسائل کے لیے خصوصاً فجر کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی نے صبح کی نماز پڑھی وہ اللہ عز و جلہ کی ذمہ داری میں ہے کہ اللہ اس کی حفاظت کری پھر اشراق پڑھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ عز و جلہ فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم تو دن کے پہلے حصے میں میری رضا کے لیے چار رکتیں پڑھ لیا کر میں دن کے آخری حصے تک تیری کفایت کروں گا تیری سارے کام کروں گا چار رکتیں اس وقت کی میں سمجھتی ہوں کہ وہ بہت رش کا وقت ہوتا ہے اور بچوں کو تیار خصوصاً جنگی چھوٹے بچے ہوتے ہیں یا ڈیوٹی پہ جانے والے گھر کے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے ناشتہ تیار کرنا لنچ تیار کرنا بہت سی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں لیکن انسان اگر دیکھے تو چھ سات منٹ ہی لگتے ہیں چلیں زیادہ آٹھ منٹ دو منٹ میں ایک رکت تو چار چار منٹ میں دو رکتیں کر کے آٹھ سے دس سے تو اوپر لگتے ہی نہیں تو اگر انسان اپنے اٹھنے کی روٹین کو دس منٹ پہلے کر لے مثلاً اگر آپ 5.30 اٹھتے ہیں تو 5.20 اٹھ جائیں وہ دس منٹ رکھ لیں اس کام کے لیے کیونکہ آپ نے روز دیکھا ہوگا غور کیا ہوگا یعنی ایک روٹین میں جب چلتے ہیں تو مقصوص وقت پر آپ کے کام ختم ہو رہے ہوتے ہیں لیں ان چار رکتوں کے لیے وہ ہر روز کے لیے آپ کے لیے کافی ہو جائیں گے چاشت ہوتا ہے ذرا لیٹ پڑھنا دھوب چڑھ جائے تو وہ تھی ایک ہی نماز ہے اول وقت پڑھیں گے یعنی سورج نکلنے کے 15.20 منٹ بعد پڑھیں گے تو وہ اشراک ہوگی اور اگر آپ ذرا تاخیر سے پڑھیں گے تو وہ چاشت ہوگی نمبر چار ذکر اذکار کی پابندی کرنا حفاظت کی دعائیں پڑھنا ذکر شیطانی حملوں سے بچانے کا محفوظ قلعہ ہے اذکار ایک طرح کی ذرا ہیں یعنی صبح شام کے اذکار ذرا کے قائم مقام ذرا کہتے ہیں جو دشمن کے بارے سے بچاتی ابن قیم کہتے ہیں جیسے جیسے اس کی مٹائی زیادہ ہوگی ویسے ویسے اس کو پہننے والا متاثر نہیں ہوگا بلکہ اس ذرا کی طاقت یہاں تک پہنچ جائے گی کہ تیر چلانے والے کو خود ہی واپس جا کے لگے گا جیسے بال باؤنس ہوتا ہے نا تو وہ جو تیر جائے گا اس میں تو وہ واپس اسی کو آ کے لگے گا جس نے پھیکا وہ بندہ محفوظ رہے گا ابن عسیمین کہتے ہیں صبح شام کی اذکار حفاظت میں یاجوج ماجوج کی دیوار سے بھی زیادہ مضبوط ہیں بشرتے کے کہنے والا ان کو شعور سے پڑے ہم بعض وقت آٹو پہ آ جاتے ہیں بس وہ ادھر ادھر کام کر رہے ہوتے ہیں اور وہ زبان چل رہی ہوتی ہے تو اگر شعور سے پڑیں گے تو انشاءاللہ بہت زیادہ حفاظت کا ذریعہ بنیں گے یا کہ نستین کتاب آپ کے پاس ہوگی ان میں صبح شام کی اذکار موجود ہیں پھر اذکار میں کتاہی کی وجہ سے شیطانی حملے ہوتے ہیں مثلا آپ نے فرمایا کہ جو شخص تین بار یہ دعا پڑے بسم اللہ 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 یدر روما اس میں ہی شہ ان فی الارد والا فی السمائے وہو السمیع العلیم اسے صبح کے وقت پڑے تو شام تک اور شام کے وقت پڑے تو صبح تک کوئی ناگہانی مسئیبت نہیں پہنچے گی کوئی اچانک آنے والی آفت اس پر نہیں آئے گی جو یہ دعا پڑھ لے لیکن کیا ہوتا ہے شیطان بلوا دیتا ہے کتاہی کرتے ہیں اور نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ پھر پڑھنے سے رہ جاتا ہے چوٹ لگے تو یاد آتا ہے اوہ آج تو میں نے یہ دعا ہی نہیں پڑھی تھی پھر اسی طرح ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرص کیا اے اللہ کے رسول مجھے کچھ ایسے کلمات کا حکم دیجئے جنہیں میں صبح کروں اور شام کروں تو کہلیا کروں آپ نے فرمایا پڑھو اللہم مفاتر السماوات والارد عالم الغیب والشہادت ربکل لشیم وملیکہ اشہدو اللہ الہ الا انت اعوذ بکا من شر نفسی وشر الشیطانی وشرکی یا شرکی دونوں طرح پڑھا جاتا ہے شرک کا مطلب جال ہے اور شرک کا مطلب اس کا شرک ہے پھر اسی طرح ایسا شخص شیطان کے شر سے محفوظ رہتا ہے جادو نظر وغیرہ سے جو یہ کلمہ پڑھ لیتا ہے اگر آپ کو مثلا کسی کو جن کا دورہ پڑھا اور آپ کو رکھی آتا ہے تو ایسے ہی اٹھ کے نہ کرنا شروع کر دیں اس کو پہلے اپنے اوپر کچھ پڑھیں اپنے آپ کے حصار میں لائیں اپنی دشمن کے مقابلے پہ چلے ہیں اور آپ نے ذرا پہنی نہیں ابھی ریسنٹی مجھے کہیں کہیں کچھ لوگ ہی کٹھے رہتے تھے تو رات کے وقت کسی ایک کو جن پڑھ گیا تو جو دو اور لوگ تھے وہاں انہوں نے کہا کہ ہم اس کے اوپر دم کرتے ہیں وہ کرنے لگے ان کو بھی پڑھ گیا تو وجہ کیا تھی وجہ یہ تھی کہ اپنی پروٹیکشن کی نہیں اور دوسرے کو پروٹیکٹ کرنے چلے ہیں لائیو جیکٹ پہلے اپنی پہنو پھر بچے کو پہنا یہ نہیں پتا تھی یہ پتا ہونی بہت ضروری ہے دیکھیں نا یہ تو وہی کہ اگر آپ خود کوئی کام نہیں کرتے اور دوسرے کو کرنے کو کہہ رہے ہیں یا دوسرے کے لیے کر رہے ہیں تو وہ پھر اس کی تاثیر بھی نہیں ہوتی اچھا آپ نے دیکھو آگا نا کہ لوگ کیوں اس بات کے حریص ہوتے کہ کوئی اور ان پہ بزرگ دم کر دے کیونکہ انہوں پتا ہے کہ اس کے دم کی تاثیر ہوگی کیونکہ یہ بہعمل شخص ہے یہ ان کو ہوتا ہے تو کتنی دیر لگتی ہے بہعمل ہونے میں آپ خود بھی بہعمل ہو جائے وہ کام اپنے لیے کر لیں اور اس کے بعد آپ کی بھی انشاءاللہ ایفیکٹیو ہو جائے گی ٹھیک ہے تو ہر چیز کا حل موجود ہے اگر ہم کرنا شروع کر دیں پھر اسی طرح رات کو سونے کے اذکار پڑنا رات کو جو خوفناک خواب آتے ہیں بعض لوگوں کو خواب آتے ہیں کہ ان کو کوئی اڑھا رہا ہے اڑھا رہا ہے اور صبح اٹھتے ہیں تھک کے چور ہوتے ہیں بعض لوگ خواب میں بھاگ 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 کے پیچھے بحیث لگی ہوئی ہے اور وہ کبھی ہاں چھپ رہے ہیں کبھی ہوں کبھی چور آ رہا ہے تو وہ دروازے بند کر کے وہ کنڈی نہیں چڑھ رہی اس قسم کے خواب اکثر لوگ سناتے رہتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں یعنی یا یہ کہ کوئی آ گیا اور اس سے پر دروازہ کوئی زور لگا لگا کے بند کر اور دوسری طرح سے دھکا پڑھ رہا ہے لٹرلی انسان صبح اٹھتا ہے تو تھکھا وہ ہوتا ہے تو یہ بھی شیطانی عمل ہوتا ہے شیطان انسان کا دشمن ہے یہ یاد رکھئے دشمن ہے دشمن اپنی دشمنی سے کبھی بھی باز نہیں آتا ہر طرح نقصان پہچانے کی کوشش کرتا حتیٰ کہ رات اللہ نے آرام کے لیے بنائے وہ رات کو سونے بھی نہیں دیتا دن کو تو بھگائی رکھتا مختلف خواہشات میں مبتلا کر کے کبھی ادھر جا رہے ہیں کبھی یہ لے رہے ہیں یہ بنا رہے ہیں یہ پہن رہے ہیں یہ اتار رہے ہیں تو ان چیزوں میں تکاتا ہے اور رات کو پھر سونے بھی نہیں دیتا تو اس لیے رات کو سوتے وقت کے اذکار اور خصوصاً آیت القرصی پڑھ کے چاروں کونوں میں پھوک ماریں اور پھر اس کے علاوہ یہ کہ اپنے ہاتھوں میں کل ہو اللہ قلوز برب الفلق قلوز برب الناس پڑھ کے دم کر کے اور سر پہ چہرے پہ آگے اور پیچھے جہاں تک بھی ہاتھ جاتا ہے حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بہت ریگولر معمول تھا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار پڑے اور مرض الموت میں تھے تو اس وقت پڑھا حضرت عائشہ نے لیکن آپ ہی کے ہاتھوں کو استعمال کیا لے اپنے اوپر ہم کر لیں دم پھر کریں کسی پر یہ جو ہم نے صبح اذکار پڑے ہوئے تو مالی ذرہ اگر تو صبح اذکار پڑے ہوئے پھر ٹھیک ہے ذرہ ہے صبح شام کے اذکار پڑے ہوئے ہیں آیت الکرسی پڑی ہوئی ہے کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص صبح کے وقت آیت الکرسی پڑتا ہے وہ سارا دن جنوں سے محفوظ رہتا ہے اور جو شام کو پڑتا ہے وہ صبح تک محفوظ رہتا ہے تو اگر آپ نے صبح پڑ لیا ہے اذکار پڑے ہوئے ہیں تو بس ٹھیک ہے پھر آپ ڈائریکٹ بھی دم کر سکیں پھر اسی طرح جمعہ کے دن صورت الکحف پڑنا جو شخص پڑتا ہے دو جمعہ کے دوران اس کے لئے نور روشن ہو جاتا ہے ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے تو وہ داخل ہوتے وقت اور کھانا کھانے کے وقت اللہ کا نام لیتا ہے تو شیطان کہتا ہے آج تمہارے لئے اس گھر میں نہ رات گزارنے کی جگہ ہے اور نہ شام کا کھانا ہے اور جب وہ داخل ہوتے وقت اللہ کا نام نہیں لیتا تو شیطان کہتا ہے تم نے رات گزارنے کی جگہ پالی اور جب وہ کھانا کھاتے وقت اللہ کا نام نہیں لیتا تو شیطان کہتا ہے کہ تم نے رات گزارنے کی جگہ اور شام کا کھانا بھی پالی ہے یعنی وہ ہمارے کھانے میں بھی شریک ہوتا ہے ایک سوال ہے کہ جیسے اگر ایک گھر میں چار پانچ لوگ رہتے ہیں ایک اندر داخل ہوتا ہے تو وہ بسم اللہ پڑھتا ہے کھانے کے وقت بھی پڑھتا ہے اسی گھر میں دوسرے دو تین اور لوگ جو داخل ہوتے ہیں وہ نہ تو بسم اللہ پڑھتے ہیں اور نہ وہ کھانے سے پہلے اور نہ داخل ہوتے ہوئے تو اس صورت میں بہتر تو یہی کہ سب پڑھیں لیکن اگر کسی ایک نے بھی پڑھا تو انشاءاللہ پروٹیکشن ہوگی انشاءاللہ پھر اسی طرح سواری پر بیٹھتے ہوئے بسم اللہ پڑھنا یعنی گاڑی کا دروازہ کھولے تو بسم اللہ پڑھ کے اندر داخل ہوں تاکہ اچھی سی ڈرائیبنگ ہو اور خیریت سے اپنی منزل تک پہنچے ٹھیک ہے پھر اسی طرح حدیث میں آتا ہے ابو لاس خزائی کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حج کے موقع پر صدقہ کے اونٹوں میں سے ایک اونٹ سواری کے لئے دیا ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ شاید یہ کمزوری کی وجہ سے ہمارا بوجھ نہ اٹھا سکے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر اونٹ کے کوہان پر ایک شیطان ہوتا ہے ہر اونٹ کے کوہان پر ایک شیطان ہوتا ہے جب تم اس پر سوار ہونے لگو تو اللہ کا نام لے کر سوار ہو جیسا کہ تمہیں حکم دیا گیا ہے پھر اسے اپنے قابو میں کر لو اللہ تعالیٰ اسے سواری کے قابل بنا دے گا یعنی اس کا شہر دور ہو جائے گا اس زمانے میں ظاہر گاڑی تو نہیں تھی لیکن سواری اگر ہم اس کو لیں اور دیکھیں سواری کبھی شہر ہوتا ہے کبھی راستے میں رک جائے اور کئی مسائل ہو سکتے ہیں تو اس میں بھی بسم اللہ پڑھ کر داخل ہوں پھر اسی طرح شہر بیوی کا جو تعلق ہوتا ہے اس میں بھی دعا پڑھنی چاہیے ازقتنا کتنی خوبصورت دعا ہے اے اللہ ہمیں شیطان سے بچا ہماری محبتیں قائم رکھ کیونکہ شیطان جو ہے وہ فیزیکلی بھی میاں بیوی کو ایک دوسرے سے دور کر دیتا ہے بدگمانیاں ڈال ڈال کے تو اس خاص تعلق کے وقت جب میاں بیوی ایک دوسرے سے بہت خوش ہو رہے ہوں تو بھی کیا دعا سکھائی گئی کہ اے اللہ ہمیں شیطان سے بچا اور شیطان کو اس چیز سے دور رکھ جو ہمیں تو عطا کرے یعنی ہمارا اگر اس سے بچا پیدا ہو تو اس بچے کو بھی شیطان سے محفوظ رکھ یہ دین کے سوا کوئی اتنی دور تک نہ سوچ سکتا اور نہ ہی اتنی پروٹیکشن آپ کو کوئی دے سکتا ہے تو حدیث میں آتا ہے یہ دعا پڑھنے کے بعد میاں بیوی کو جو اولاد ملے گی اسے شیطان نقصان نہیں پہنچا سکتا تب آپ دیکھیں انسان کی حفاظت تو پیدائے سے پہلے ہی شروع ہو جاتی تو یہ بھی بہت ضروری ہے لیکن عموماً لوگ ٹوالٹ جاتے ہوئے ہم بستری سے پہلے دعائیں پڑھنا بھول جاتے ہیں یا پھر یہ کہ یاد ہی نہیں ہوتی یا اس کا احتمام ہی نہیں کرتے یا پتہ ہی نہیں معلوم ہی نہیں ہم شادی کی تیاریاں مہینوں کرتے ہیں جان مال کھپاتے ہیں اس پر لیکن یہ علم نہیں دیتے بچوں کو شادی سے پہلے جو ان کے لئے پروٹیکشن کا باعث ہو اب ان کے پاس سب کچھ ہوتا ہے گھر بھی ہوتا ہے گاڑی بھی ہوتی ہے سب کچھ ہوتا ہے لیکن سکون نہیں ہوتا تو کسی اور کا قصور نہیں اپنا ہی قصور ہے کہ اللہ سے مدد نہیں مانگی پانچوی چیز معوضات پڑھنا یعنی ہر وقت اللہ تعالیٰ کی پناہ لیتے رہنا بیت الخلا جاتے وقت اللہم اینی اعوذ بکا بنال خوبت والخبائش میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں ناپاک جنوں اور ناپاک جننیوں سے جن کا ٹھکانہ وہ ایسی جگہیں ہوتی ہیں غصے کے وقت عوض پڑھنا غصے کے وقت ورنہ انسان اس کے بعد کیا ہوتا ہے زبان کھول لیتا ہے تو وہ اور گالی گلوش شروع ہو جاتی ہے اور وہ جب دوسروں کے اوپر پڑھتی ہے تو ان کے دل کا حال کیا ہوتا ہے اور پھر ان کے اندر کیسی نفرتیں پلتی ہیں اور خود انسان کو کتنا بڑا نقصان ہو جاتا ہے جب ناروہ طور پر کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو غصے کے وقت عوض باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا اگر خود یاد نہ اور کوئی یاد کرا دے تو اس پر مزید غصہ کرنے کی بجائے ہوش میں آکے انسان تعوض پڑھ لے اصل میں انسان جب جذباتی کیفیت میں ہوتا ہے تو کمزور ہوتا ہے اس وقت شیطان زیادہ عملہ ور ہوتا ہے جب آپ بہت کہکے لگا رہے ہوتے ہیں ہنس رہے ہوتے ہیں اسی لئے آپ نے دیکھو کہ بزرگ جو تھے وہ پہلے مجھے یاد ہے جو ہم چھوٹے ہوتے تھے تو بہن بھائی ہم بہت سارے تھے ماشاءاللہ تو گھر میں وہ کوئی لطیفے سر آ رہے تھے تو ہس ہس اس کے ایک نے شروع کیا تو وہ ہوتا ہے وہ کنٹیجیس ہوتا ہے ایک ہستا تو پھر دوسرا شروع ہو جاتا ہے تو ہمیں ماری نانی منع کرتی اتنا نہیں ہستے تو ہم کہتے تھے ہستے کیوں نہیں ہے اس میں کیا برائی ہے اسی طرح جب انسان بہت غم کی حالت میں تو بہت رو رہا ہوتا ہے سو بھی کمزورت ہے شیطان حملہ آور ہوتا ہے پھر اسی طرح ابھی انتہائی جذباتی کیفیت میں ہزمن وائف کے تعلق کے وقت پھر اسی طرح غصے کے وقت تو یہ جو ہمارے ایموشنز کی ہائٹ ہوتی ہے یعنی پیک ہوتی ہے کہ اس میں ہم بہت ہائپر ہو جاتے ہیں سپر ہائپر ہو جاتے ہیں تو اس وقت شیطان کو دخل اندازی اور حملہ آور ہونے کا زیادہ موقع مل جاتا ہے پھر کسی منزل پر اترتے وقت تعوض پڑھنا کوئی نئی جگہ پر آپ گئے ہیں کوئی نیا گھر لیا آپ نے کسی ہسپتال میں گئے ہیں ہسپتال میں کتنی قسم کے وائرسز ہو سکتے ہیں اور کتنے جراسیم ہو سکتے ہیں کسی کلینک میں گئے ہیں کسی پبلک پلیس پر گئے ہیں تو اس وقت بھی حدیث میں آتا ہے جب کوئی آدمی کسی مقام پر پڑھا اور ڈالے اور یہ دعا پڑھ لے میں اللہ کے مکمل کلمات کی پناہ میں آتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی تو اسے وہاں سے کچھ کرنے تک کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکے گی کوئی چیز عام نہیں کرے گی شر تو وہاں ہوگا لیکن اس کو نقصان نہیں ہوگا پھر اسی طرح مسجد میں داخل ہوتے وقت عبداللہ ابن عمر ابن العاصر سے مر بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں داخل ہوتے تو یہ کلمہ کہا کرتے تھے اعوذ باللہ العظیم و بوجہہ القریم و سلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم میں اللہ انتہائی عظمت والے کی اس کی ذات کریم اور اس کے سلطان قدیم کے ساتھ پناہ لیتا ہوں شیطان مردوس سے انسان جب یہ کہہ لیتا ہے تو ابلیس کہتا ہے آج سارے دن کے لیے یہ مجھ سے محفوظ ہو گیا اس کو حفاظت مل گئی لیکن ابل تو دعا یاد نہیں ہوتی یاد ہو تو پھر پڑھنا یاد نہیں ہوتا تو شیطان کا کام کیا ہے بھلوانا بھلوانا ہماری اصل مسئیبت جو ہے وہ بھول ہے آدم علیہ السلام بھولے تو کیا ہوا کتنی بڑی مشکل میں پڑ گئے تو اسی طرح اولاد آدم بھی بھولتی ہے خصوصاً نیکی کے کاموں میں ہم اکثر بھول جاتے ہیں تو اس کے لیے شیطان مردود کی شر سے بچنا نہائیت ضروری ہوتا ہے پھر نماز کے آغاز میں تعوض پڑھنا یعنی نماز کے شروع میں تعوض پڑھنا ابو امامہ باہلی سے روایت ہے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو تین مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کرتے ہیں ایک تو تقبیر تحریم ہے نا وہ کہہ لی اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ بان دیے اب تین مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر پھر تین مرتبہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پھر تین مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ اور پھر اعوذ بکا من الشیطان الرجیم من حمزہی و نفخہی و نفخہی آپ پڑھ کے تو دیکھیں جو آپ کو قرار آئے گا جو سکون آئے گا یعنی بہترین دعا ہے یہ استفتاح یہ جو سبحانک اللہ اللہ و بحمدہ کا تیزی سے ہم پڑھتے ہیں اس کا آلٹرنیٹ ہے ٹھیک ہے تو اس میں پناہ کیا مانگی جا رہی تھی کہ میں شیطان کے کچوکے اس کی پھونک اور اس کے تھتکارنے سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں یعنی شیطان بقاعدہ انسان پر شر کی پھونکے بھی مارتا ہے اور کچوکے بھی لگاتا ہے اور اس کے ساتھ تھتکارتا بھی ہے اللہ اکبر تری ٹائمز لا الہ الا اللہ تری ٹائمز سبحان اللہ و بحمدہ تری ٹائمز اور پھر اعوذ بکا من الشیطان الرجیم من حمزہ و نفقہ و نفسہ اعوذ بکا من الشیطان الرجیم من حمزہ و نفقہ و نفسہ ساتھ سے پھر قرآن مجید پڑھنے سے پہلے تعوذ پڑھنا اب آپ حیران ہو رہے ہوں گے کہ مسجد میں داخل ہو رہے ہیں تعوذ باللہ پڑھ رہے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں تعوذ باللہ پڑھ رہے ہیں قرآن پڑھ رہے ہیں تعوذ باللہ پڑھ رہے ہیں یہ تو نیکی کے کام کرنے جا رہے ہیں جی ہاں نیکی کے کام کرتے وقت ہی شیطان زیادہ روڑے قرأت القرآن فستعذ باللہ من الشیطان الرجیم سورة النحل کی 98 آیت ہے پھر جب آپ قرآن پڑھنے لگیں تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کریں پھر برا خواب دیکھنے پر تعوذ پڑھنا برا خواب دیکھنے پر ابو کتادہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک خواب اللہ کی طرف سے اور برے خواب شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں پس جو ایسا خواب دیکھیں جس میں کوئی ناغوار چیز ہو تو اپنے بائیں طرف تھتکار دے اور شیطان سے اللہ کی پناہ مانگے ایسا کرنے سے وہ خواب کوئی نقصان نہ پہنچائے گا اور کسی کو یہ خواب نہ بتائے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے ہم برے خواب ہر ایک کو سنا رہے ہوتے ہیں ایسے جیسے کوئی کہانی ہو نہیں خاموشی اختیار کریں بس آپ نے پناہ لے لی اللہ کی کافی اللہ آپ کے لئے اس کا ذکر نہ کریں پھر وسوسے آنے پر اور خصوصاً اقائد میں اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کی ایتھنٹی سٹی کے بارے میں اگر دماغ میں ایسے خیالات آ رہے ہیں کہ پتہ نہیں یہ صحیح بھی ہے کہ نہیں تو اس وقت بھی اللہ کی پناہ لیں شیطان مردود سے آتا ہے تو تمہارے دل میں پہلے یہ سوال پیدا کرتا ہے فلان چیز کس نے پیدا کی فلان چیز کس نے پیدا کی یہاں تک کے آخر میں یہ کہتا ہے کہ تمہارے رب کو کس نے پیدا کیا جب کسی شخص کو ایسا وسوسہ آئے تو اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے اور چاہیے کہ اس شیطانی خیال کو چھوڑ دے ان اس بارے میں نہ سوچیں کیونکہ اگر سپوز یہ کہہ بھی دیا جائے فلانے نعوذ باللہ ہے نہیں کوئی تو پھر اگلا سوال کیا ہوگا فلان کو کس نے تو اسی لیے وسوسوں کی دعا یہ ہے یہ پڑھ لیے کہ اللہ کے اول ہونے کے بارے میں شک ڈالتا ہے کوئی تو اول ہے نا تو اللہ ہی ہے اول اور کوششیں کریں کہ ار روز ایک دفعہ یہ آیت پڑھنے کی عادت ڈال لیں اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے کہ انسان ایسے وسوسوں سے محفوظ رہتا ہے کسی کو بھی یہ تکلیف اور بیماری ہو تو ایا کنستین میں میں نے یہ اذکار اکٹھے بھی کیے تھے ان میں بھی یہ ذکر موجود ہے شیطانی وسوسوں سے بچنے کی دعا جو ہے پھر اسی طرح اگر کوئی بھی کسی اور اچھی چیز کے بارے میں کسی انسان کے بارے میں بلا وجہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہزمن وائف کو ایک دوسرے کے بارے میں برے برے وسوسے آنے لگتے ہیں بچوں کے فیوچر کے بارے میں شیطان اتنے برے برے خیال بعض اوقت دل میں ڈالتا ہے کہ انسان ہول ہی کھاتا رہ جاتا ہے اور اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ پھر انسان اپنی لائف کو بھی انجوائے نہیں کر سکتا اور بے وجہ غم گین رہتا ہے یعنی اس چیز کے بارے میں غم ہے جس کا آپ کے پاس کوئی علاج ہی نہیں جس کو آپ نے دیکھا ہی نہیں جس کا کوئی وجود ہی نہیں پیوچر کا اس وقت تو کوئی وجود نہیں تو ہم کیوں ڈر رہے ہیں اس سے کل کس نے دیکھا تو اس لئے اللہ پر بروسہ کرنا چاہیے اور جب شیطان وسوسہ ڈالے تو فوراں اللہ کی پناہ طلب وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْبِ اللَّهِ کسی بھی موقع پر جہاں بھی شیطان آپ کو اکسائے اور کئی دفعہ آپ نے دیکھا گا کہ آپ مثلا بیٹھے ہیں نا تو کوئی ایسا خیال آ جاتا ہے آپ کو پھر آپ بیٹھے ہی رہتے ہیں اور گہری سوچ میں چلے جاتے ہیں یہ ایسے ہوگا تو پھر یہ ہوگا تو پھر یہ ہوگا تو پھر کیا ہوگا اور انتہائی غمگین کر کے اٹھتے ہیں یہ شیطان کا دلچسپ مشغلہ ہے کہ آپ کو غمگین کریں کیونکہ غم انسان کو کمزور کر دیتا ہے غم انسان کو وقت سے پہلے بڑھا کر دیتا ہے غم انسان کی زندگی کا وقت ضائع کر دیتا ہے تو غم سے چھٹکارہ پانا بہت ضروری ہے تو فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی تصویح پڑھنا شروع کر دیں اعوذ بکلمات اللہ اتامات من شر ما خلا اچھا اب مثلاً بچوں کی شادی نہیں ہوتی ہم سوچتے ہیں بار بار منفی خیال اس کی تو ہونی نہیں اس کی تو ہونی نہیں بھی کس نے دیکھا نہیں ہونی کوئی پتہ نہیں کل کا دن چڑھے اور آپ کیا خبر سنیں اچھا اب شادی ہوگی اب اس کا تو بچہ نہیں ہونا وہ شیطان وہ یہی وسوسہ ڈالے جائے گا پھر وہ بچہ بھی پیدا ہوگیا اب وہ بڑا بھی ہوگیا اب اس بچے کی شادی کا کیا ہوگا یعنی کوئی نہ کوئی آپ کو غم دیے ہی رکھتا ہے یہ کھائیں گے کہاں سے ان کی رسک روزی کا کیا ہوگا ان کی جوا بھی نہ چلی جائے یعنی ہر وقت منفی باتیں سچوانا بیمار ہے تو یہ تو ٹھیک نہیں ہوگا کیا فتہ ماری جائے کیوں نہیں ٹھیک ہو جاتے ایوب علیہ السلام 18 سال بار ٹھیک ہو گئے تھے تلی میں سوچتی تھی کہ ایوب علیہ السلام نے اتنی بیماری کاٹی تھی تو انہوں نے کیا کہہ کہ اللہ سبحانو تعالیٰ سے دعا کی تھی یعنی تکلیف تو ہے جس معنی شیطان کے وسوسہ نے اس کو بڑھا دیا اور دوسری انہوں نے دعا کی تھی تو آپ دیکھئے کہ پیغمبروں کو بھی نہیں چھوڑا اس نے کس قدر پریشان کرنے کی کوشش کی اللہ کے بارے میں اچھا گمان نہیں کرنے دیتا تو کسی بھی وقت ایسی کوئی قیفیت آئے تو کمزور نہ پڑے فوراں اللہ کی پناہ مانگے کہ یا اللہ تو ہے نا میرا تجھ پر بھروس ہے میں نے اپنا کام تیرے سے پرد کیا تو ہی ہر چیز کو درست کرنے والا ہے ساری قوت قدرت کمال تیرے پاس ہے تیرا کوئی شریک نہیں تو جو چاہے کر سکتا ہے یُدْخِلُ مَيَّشَعُ فِي رَحْمَتِهِ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے تو اللہ ہم بھی تیرے کمزور بندے ہیں ہم گناہگار بندے ہیں ہم اپنی کمزوریوں کو ایکسیپٹ کرتے ہیں تو ہمیں اپنی حفاظت میں لے لے اپنی پناہ میں لے لے اور جس کو اللہ اپنی پناہ میں لے لے اس کو کیا بگڑ سکتا ہے کچھ بھی نہیں اور پھر خاص طور پر یہ دعا رَبِّ اَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ اَنْ يَحْذُرُونَ اے رب میں شیطان کی اکساہتوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں اور اس بات سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس حاضر بھی ہو پھٹکے بھی میرے پاس میں یہ نہیں چاہتا کہ شیطان میرے پاس پھٹکے ابو دردہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تو ہم نے آپ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کیا مطلب اس کا میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں تجھ سے بچنے کے لئے پھر فرمایا میں تجھ پر اللہ کی لانت بھیجتا ہوں آپ نے تین بار فرمایا اور آپ نے اپنا ہاتھ پھلایا جیسے کچھ چیز لے رہے ہوں پھر آپ نماز سے فارغ ہوئے تو ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول ہم نے آپ کو نماز میں کچھ کہتے ہوئے سنا جو اس سے پہلے کبھی بھی نہیں سنا یہ نماز کے کلمات نہیں تو یہ کیا چیز ہے اور ہم نے آپ کو ہاتھ پھیلاتے ہوئے دیکھا آپ نے فرمایا بے شک اللہ کا دشمن عبلیس آگ کا ایک شولہ لے کر آیا تاکہ میرا مو جلائے عبلیس جو ہے اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنا غصہ آتا ہوگا کہ آپ رحمت ہیں عالمین کے لئے آپ لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ ہیں تو میں نے اعوذ باللہ ابن کا کہا پھر میں نے کہا کہ میں تجھ پر اللہ کی پوری لانت بھیجتا ہوں پس وہ تین مرتبہ تک پیچھے نہیں ہٹا پھر میں نے اسے پکڑنے کا ارادہ کیا اللہ کی قسم اگر ہمارے بھائی سلمان علیہ السلام کی دعا نہ ہوتی تو وہ صبح تک بندہ رہتا اور مدینہ والوں کے بچے اس کے ساتھ کھیلتے یعنی میں اس کو باند دیتا کیونکہ آپ کی اوپر تو شیطان کا زور نہیں ہے ایک بات یاد رکھئے کہ کوئی بھی ذکر ایک دو دفعہ کر کے چھوڑ نہ دیجئے کہ کوئی نہیں آرام آیا یہ پلے باند لیجئے بات کیونکہ بعض وقت ہم کیا کرتے ہیں ایک دو خراک لے کے پھر کہتے ہیں کوئی فائدہ تو ہوا نہیں ہم چاہتے ہیں کہ انسٹنٹ ریلیف ہو فوراں فوراں اصل میں ہم جس دور سے گزر رہے ہیں نا اس کا ایک بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہر چیز جلدی چاہتے ہیں ٹکنالوجی کے وجہ سے اب میسیجز جلدی چلے جاتے ہیں پہلے کہا خط ہفتے بھر میں جاتے تھے پھر اسی طرح یہ ہے کہ پیہ بننے کی وجہ سے ہر چیز کی رفتار تیز ہو گئی بجلی کے آنے سے اور چیزوں میں تیزی آ گئی تو اس سے انسان کا ایک مزاج بدل گیا ہے پورا اور وہ مزاج بن گیا ہے تیزی اور جلدی کا لیکن یہاں اس حدیث سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ تین مرتبہ تک وہ پیچھے نہیں اٹھا نہیں پہلی مرتبہ سے پیچھے نہیں اٹھا دوسری مرتبہ سے پیچھے نہیں اٹھا تیسری مرتبہ کہا تو پیچھے اٹھا تو اس لئے یہ جو کہا جاتا ہے تین دفعہ قل پڑھیں تین دفعہ دیئے دعا پڑھیں بسم اللہ اللہ علیہ دلو تین دفعہ حضب کلمات اللہ علیہ دعا پڑھیں تو اس کا ایک مقصد ہے یہ بات یاد رکھئے پھر اسی طرح کہا جاتا ہے سات دن تک یہ عمل مسلسل کریں تو انٹی بائیٹک کا کورس نہیں ہوتا سات دن کا کیا کہتے ہیں ڈاکٹرز اگر آپ نے چھوڑ دیا تو دوبارہ سائیکل چلانا پڑے گا ریاکشن ہو جاتا ہے وہ پھر بیکٹیریا واپس پلٹ کے اور حملہ آور ہوتا ہے بعض بیماریوں میں اس سے بھی زیادہ تو اس لئے بہت ضروری ہے کہ اللہ نہ کرے کہ کسی کو کوئی ایسی تکلیف ہو تو اس میں مسلسل علاج کریں بعض اوقات چالیس چالیس دن تک بھی چلتا ہے ٹھیک ہے اور کچھ چیزیں تو زندگی بھر ساتھ رہنی چاہیے السلام علیکم استاذہ جو نبی پسل سلم نے فرمایا کہ اگر سلمان علیہ السلام کی دعا نہ ہوتی تو میں اسے باندھ دیتا تو اس کو ذرا ایکسپلین کر دیجئے گا وہ اس طرح ہے کہ سلمان علیہ السلام نے جنات سے کام لیے تھے وہ ان کے لئے محرابیں بناتے امارتیں بناتے سمندر میں ہوتا لگاتے اور یہ کام آسان نہیں ہوتا جنوں کو قابو رکھ کے ان سے کام لینا اور ان کو کنٹرول میں رکھنا یہ اللہ نے خاص صلاحیت دی تھی ان کو انہوں نے کہا کہ میرے بعد یہ کسی کے پاس نہ ہو کیونکہ انہوں نے اپنے تجربے سے کہا ہوگا کہ یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے یہ آزمائش ہے یہ ایک امتحان ہے تو اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس شیطان کو باندھا نہیں وہاں ٹھیک ہے یہ کام نہیں لیا اس سے اور اب بھی آپ دیکھیں کہ جو لوگ موکل بغیرہ رام کرتے ہیں یا جن کابو کرتے ہیں وہ بڑے عجیب و غریب چلے کاٹتے ہیں اور بعضوں کو شرکیا کام کرتے ہیں جسے کل بھی میں نے عرض کیا تھا کہ وہ ان سے شرکیا باتیں بلواتے ہیں یا ان سے غلط کام کرواتے ہیں پھر ان کی بات مانتے ہیں ٹھیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ سوما الحمدللہ یہ ہم جادو سے بچاؤ کی حفاظتی تدابیر کے بارے میں جان رہے ہیں اور انشاءاللہ اس کا سیکنڈ پارٹ میں اس کی مزید وضاحت ہوگی اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے شایاتین سے جو خواب انسانوں میں سے ہوں یا جنوں میں سے ہوں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں محبوظ رکھے اور اس سلسلے میں ہمیں بھی وہ تمام کام پورے شعور اور شوق کے ساتھ کرنے کی ضرورت ہے جن سے اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن ملتی ہے تو میں امید کرتی ہوں کہ بہنیں نے سارے لیکٹر کو توجہ سے سنا ہوگا اور ان چیزوں پر عمل کرنے کی کوشش بھی کریں گی اور آپ پلیز اسے لائک کر کے شیئر کر کے سبسکرائب کریں تھا کہ یہ دوسرے لوگوں تک بھی یہ میسیج پہنچ سکے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ ساری برکتیں ساری بھلائیاں ساری رحمتیں عطا فرمائے جو ہمارے پیارے نبی حضور سے پناہ چاہتے ہیں جن سے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پناہ مغا کرتے تھے ربنا تکبل منا انکا انتا السمیل علیم واتب علینا واتب علینا انکا انتا التواب الرحیم سبحان ربکا رب العزتی عم یاسفون سلام علی المرسلین الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہ و بحمدک اشہد واللہ الہ الا انتا استغفرک واتوب علیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جزاک اللہ خیر